کممنٹ تو اپنا پیسہ خرچ کر رہی ہے لیکن بدقسمتی سے اتنے زیادہ متاثرین ہیں کہ ہمیں اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے ہوگا تو اس لیے آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ کل شام کو چار بجے سے جو ٹیلی تھان شروع ہوگا پلیز اس پر شرکت کریں لوگ ڈاؤن سے متاثرہ افراد کے لیے کل بڑی ٹیلی تھان کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کا اعلان کہا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگ متاثر ہو چکے ہیں حکومت پیسہ خرچ کر رہی ہے مخیر حضرات بھی دل کھول کر اتیاد دیں ہم پوری طرح آپ کے پیچھے گھڑےوں کے سپورٹ کریں گے ہر قسم کی مزدور طبقے کی مشکلات کا حل نکالنے کے لیے پاکستانی میڈیا میدان میں آ گیا تیس اپریل جمعیرات کی شام چار بجے سمہ اور دیگر چینلز لائف ٹیلی تھان کریں گے وزیراعظم عمران خان عوام سے براہ راست رابطے میں ہوں گے مشکل وقت میں دل کھول کر اتیاد دیں پاکستان کا ساتھ دیں پی ایم صاحب تو لوگ ڈاؤن کو سوفٹ کرنے جا رہے ہیں مسجدوں کا کھولنا رمضان میں تراوی کا عبادت کا اعتمام کرنا اس کا تمام کا ذمہ وزیراعظم نے علماء کرام کو دیا ہے وزیراعظم نے بالکل واضح طور سے علماء کو یہ کہا ہے کہ میں مساجد کے اندر پولیس کے ذریعے انوائرمنٹ کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتا پورا ملک کہہ رہا ہے لوگ ڈاؤن سے متعلق وزیراعظم نے جو کہا وہ درست تھا سوبوں سے مشاورت کے ساتھ لوگ ڈاؤن میں مزید نرمی کریں گے گورنر سن کی میڈیا سے گفتگو کہا حکومت لوگوں کو بے روزگار نہیں ہونے دے گی احساس پروگرام کے تحت سن میں انیس ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں وزیراعظم امران خان کا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا ٹیسٹ گزشتہ روز کیا گیا تھا حتمی ریپورٹ کا اعلان ڈاکٹر فیصل کریں گے وزیراعظم نے پندرہ اپریل کو فیصل ایدھی سے ملاقات کی تھی فیصل ایدھی کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آنے پر آئیسولیشن میں ہے سماجی دوری کرونا سے بچاؤ کا موستر ہتھیار لیکن لاہور والوں نے لوگ ڈاؤن کی پابندی کو ہوا میں اڑا دیا شہر کی سڑکوں پر بے پناہ رش پولیس ناکے بھی کم ہو گئے باہر نکلنے والوں پر کوئی روک ٹوک نہیں ڈبل سواری کی پابندی کی بھی کھلے عام خلاف ورزی جاری آٹا چینی پرائیم میگل سکینڈل کی تحقیقات نیب رابل پنڈی کے سپرد نیب کا تحقیقات کے لیے مشترکہ تفتیشی ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ ایف آئی اے کی حتمی رپورٹ سامنے آنے کے بعد تفتیشی ٹیم کام کا آغاز کرے گی چیمن نیب نے گزشتہ روز آٹا چینی بہران پر باقاعدہ تحقیقات کی منظوری دی تھی حتمی رپورٹ آنے کے بعد متعلقہ کرداروں کو طلب کیا جائے گا عامدن سے زائد اساسوں کی تحقیقات شہباز شریف کا ایک بار پھر انکار نیب کا اسرار قائدہ اس بختلاف کو چار مئی کو دوبارہ طلب کر لیا ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر مطوبہ معلومات فرہم کرنے کی ہدایت عامدن سے زائد اساسوں کے کیس میں جیال رہنما خوشیر شاہ اور ان کے بیٹے کی درخواست زمانت مسترد سکھر میں سندھ ہائی کورٹ کے سپیشل بینچ نے فیصلہ سنا دیا یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات نہیں ہے بات اس طرح سے ہونی چاہیے اگر اتنی تعداد بڑی تعداد پر راشن بڑھ رہا ہے تو وہ بڑھتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے اور لوگوں تک پہنچتے ہوئے بھی اس کا ایک سلسلہ ہے جو جیسے سیلانی ویلفر ٹرسٹ کر رہا ہے یا اور کوئی دوسرے لوگ کر رہے ہیں کراچی ریلیو ٹرسٹ جو ہے وہ کر رہا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے ان کے پاس پروفز ہوتے ہیں ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں دکھتا بھی ہے لوگ بتاتے بھی ہیں تو اس طرح سے ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو اپنی راشن ڈسٹریبیشن کی مانیٹرنگ کو مزید سخت کرنا پڑے گا دیکھئے پی ایم صاحب تو لوگ ڈاؤن کو سوفٹ کرنے جا رہے ہیں مسجدوں کا کھولنا رمضان میں تراوی کا عبادت کے اعتمام کرنا اس کا تمام کا ذمہ وزیراعظم نے علماء کرام کو دیا ہے وزیراعظم نے بالکل واضح طور سے علماء کو یہ کہا ہے کہ میں مساجد کے اندر پولیس کے ذریعے انوائرمنٹ کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا یہ ہوں کہ اگر آپ ذمہ لیں گے تو میں مساجد کھولنا چاہتا ہوں لیکن ذمہ پھر ذمہواری علماء کی ہے کہ وہ اس کے اس کی امپلیمنٹیشن کروائیں اور علماء نے یہ ذمہ لیا اور میں اب تک جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں مساجد کے اندر انتظامات وہ بالکل اسی طرح سے ہیں جیسے ہمارے ساتھ تیہ کیے گئے تھے علماء اس کے اندر بھرپور ساتھ دے رہے ہیں جو بات دوسری بات آپ نے کہا اس کی وائرس کی کلاسیفیکیشن تو جب ڈبلیو ایچو کر لے گی تو پھر آگے اس کی مزید ترجمانی ہو جائے گی فیلحال تو یہ ایک ایسی جنگ ہم لڑے ہیں جس میں دشمن ہمیں نظر نہیں آرہا دنیا میں اس کی کوئی ایس او پی سیٹ نہیں ہے یعنی کوئی کتاب نہیں ہے کہ ہم وہ کتاب پڑھ لیں کہ وائرس کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور اس کو ہم کنٹرول پر چلے جائیں کیونکہ یہ وائرس پہلے دنیا میں دیکھا نہیں گیا یہ پہلی بار دنیا میں ہوا ہے وفاق نے اپنی طرف سے بھرپور مدد کرنے کی کوشش کی ہے سندھ حکومت کی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں سندھ حکومت کے لیے تین لاکھ پینتالیس ہزار ایک سو سرجیکل ماسک نو ہزار چھ سو سنتالیس این نائنٹی فائیو ماسک ارسال کر دیے گئے ہیں سکسٹی نائن تھاؤزن ٹورنڈ نائنٹی نائن حفاظتی سوٹ پی پی جس کو آپ کہتے ہیں اور پندرہ ہزار سات سو ستتر کارٹن بھی استعمال کیے گئے ہیں پورٹی نائن تھاؤزن پانچ سو ستاسی سرجیکل ٹوپیاں اکتیس ہزار چھ سو چودہ جوڑے دستانے اور چار ہزار ارتس حفاظتی اینکیں بھی سندھ حکومت پر حسال کی گئی ہیں سنتیس ہزار چھ سو چودتر جوتوں کے کور اور ایک ہزار پانچ سو اکیس فیس شیلڈ بھی سندھ حکومت کے ڈاکٹروں کے لیے سندھ حکومت کے حوالے یہ کل کی بات آپ سمجھ کر رہا ہوں کی گئی ہیں اس سے پہلے جو تھا وہ علیدہ تھا اس کے علاوہ بائیو ہزرڈ سوٹ باڈی بیگز اور سیفٹی باکسز بھی سمان میں شامل ہیں اس کے اندر ہم نے ایک لیٹر اور دھائی سو ایمل کی سنیٹائزرز کی باٹلز جو ہیں وہ لاتاداد سندھ حکومت کے حوالے کی گئی ہیں پی سی آر مشین سندھ حکومت کے حوالے کی گئی ہیں اس کے لیے ٹیسنگ کٹس سندھ حکومت کے حوالے کی گئی ہیں اس میں ہم نے ٹین ملین ڈالرز جو آئی ایم ایف کا یہاں پہ غیر استعمال شدہ رقم تھی وہ سندھ حکومت کے حوالے کی گئی اور جو جو مدد سندھ حکومت نے چاہی وہ سے دی اور مزید بھی اگر سندھ حکومت مدد چاہے گی وفاق سے تو وفاق بالکل آگے بڑھ کر اپنے صوبہ سندھ کی مدد کرے گا دوسرے صوبوں سے زیادہ بڑھ کے مدد کرے گا عمران خان صاحب کو ہر صوبے کا اتنی احساس ہے جتنا ان کو کسی اور صوبے کا ہو سکتا ہے لہٰذا اس میں کوئی تفریق نہیں ہے میں آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ سندھ کا احساس پنجاب سے زیادہ ہے یا پنجاب کا احساس سندھ سے زیادہ ہے وزیر اعظم پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں پورے پاکستان کا دکھ وزیر اعظم کو محسوس ہے دیکھیں پیکج تو وفاق کا بہت بڑا ہے یعنی بارہ سو ارب روپے کا ریلیف پیکج اس حالت میں جہاں خزانہ خالی ہو جہاں پہ ملک مقروض ہو جہاں ملک کے پاس کرزیں اتارنے کی سوچ رہی ہے حکومت اور وہ اپنے آپ کو اس زمین میں بے بس پاتی ہے کیونکہ پچھلی حکومتوں نے بے انتہا جو کرز لیے اس میں پاکستان کا ٹیکس کلیکشن کا آدھا پیسہ ان کے کرزوں کے سود اتارنے میں چلا جاتا ہے کرز اتارنے میں نہیں کرزوں کا سود اتارنے میں اس وقت وزیر اعظم نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا کہ بارہ سو ارب روپیہ کے انہوں نے مختلف پیکجز دیئے جس میں انڈسٹریل پیکجز ہیں جس میں ایکسپورٹرز کے پیکجز ہیں جس میں ہمارا یہ احساس پروگرام کا پیکج ہے اس طرح کی بہت سارے پیکجز ہیں آپ اس میں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا پیکج کبھی کسی حکومت نے نہیں دیا پاکستان قیام ہے پاکستان سے آج تک کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اتنا بڑا ریلیف پیکج کبھی کسی حکومت نے نہیں دیا اور مزید خواہشیں وزیراعظم کی کہ اسی پیکج کو وہ اگر ضرورت پڑھنے پر ایک بار پھر ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہم سٹڈی موڈ میں ہیں سٹڈی فیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر آگے ضرورت پڑھے گی تو پھر اس کو انشاءاللہ ریپیٹ کر دیں دیکھیں ڈیل کا تو مجھے نہیں علم میں کوئی چیز ایسی بلا ہو جہا کسی کو پر الزام لگا دوں سوشل میڈیا پہ کئی خبریں سچی ہوتی ہیں اور کئی خبریں جھوٹی بھی ہوتی ہیں لہٰذا میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سنتکاروں کی کوئی ڈیل ہوئی ہے میری سنتکاروں سے روزانہ کی بنیاد پر ملاقات ہوتی ہے کل بھی میرے ساتھ فیڈریشن کے لوگ چھوٹے تاجر انجمن تاجر اتحاد میرے ساتھ بیٹھے تھے ہمارا سیشن ہوئے انہوں نے اپنی سجیشنز دی وہ سجیشنز میں نے